بھککو اور بھککو نہیں اپنے بال کیوں نہیں رکھتے یہ پرسن آیا ہوا ہے پہلا بات تو یہ ہے کہ اگر بال جو ہوتے ہیں وہ سوندرے کو بڑھاتے ہیں محلاؤں کی پوری دنیا میں سوندرے کو بڑھانے میں سب سے زیادہ جو وستو کام کرتی ہے وہ ان کے بال ہیں بال ان کو اگھیرا دیتے ہیں وہ اس سے ان کی سوندرے کے چار چاند بڑھتے ہیں اور اس سے بھی یعنی پوریس بھی بال ٹرکتے ہیں وہ بھی اپنے سوندرے کو بڑھاتے ہیں جو وقتی وپسنا کرے گا جو عرط ہوگا جو سیلویسن میں جائے گا جس کو موکھ پراب کرنا ہوگا موکھ پراب کرنا ہوگا یا جیتے جی نیروان پراب کرنا ہوگا یا سکھ پراب کرنا ہوگا انت وہ اگر بال لکھے گا تو بال اس کے موہ کا قرآن بنے گے وہ پانی میں اپنی چھوی دیکھے گا سیسے میں اپنی چھوی دیکھے گا یا سامنے والے کے چہرے پہ سامنے والے کی نگاہ میں اپنی خوبصورتی کو جھلکتا ہوا دیکھے گا اس سے اس کو اہم رہے گا اس سے ایک اہم بھاو آئے گا اور یہ اہم بھاو اس کی وپسنا سادھنا میں اس کے موکھ پراب ہونے میں اس کے جو راگ اور دویسیں اس سے ختم ہونے میں بادھا کریں گے اور وہ ختم نہیں ہو پائے گا اس لیے جتنے بھی بھکو اور بھکوڑی ہوتے ہیں وہ سب ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن چیزوں سے سامنے والے کو پرشانی ہو یا ان کو خود ہو آپ کی سندرتہ سے سامنے والے کا دھیان بھٹکے گا اور آپ کا خود کا بھی دھیان بھٹکے گا اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں یہ ونے کے نیم بنائے گئے اور یہ سمیہ نوسار پریکٹیکل نیم ہے ایک سب سے پہلے بھگوان بھدھ کے کسی کے بال نہیں کٹوائے ایسا نہیں ہے کہ پانچ بھکوں کے پاس جب وہ بنارس میں گئے اور بنارس میں جا کے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے مرنن کرا لیجئے یا سب سے پہلے بال ہٹائیے تب میں آپ کو سکھا ہوا یہ جیسے جیسے جرود پڑی ویسے ویسے اب یہ جرود کیوں پڑی کیونکہ جب آپ سادھنا میں بیٹھتے ہیں وپسنا میں بیٹھتے ہیں تو وپسنا میں اور سادھنا میں بیٹھنے پہ اور جب ڈیپ جاتے ہیں بہت گہرے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر سریر کا ایک بال بھی ہلتا ہے کہیں کا تو بال پہ دھیان جاتا ہے اور آپ اپنے اندر وطرے ہوئے ہیں آپ اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اندر کیا کیا چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سیلس میں ایک ایک اٹم بہت تیری سے ہل رہا ہے آپ کا دھیان تو آپ کی سیلس کے اٹم میں ہے کدھر کدھر سے ویدنائیں آ رہی ہیں کدھر کدھر سے سمیدنائیں آ رہی ہیں اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور بہار آپ کو ڈیشٹروینس آ گئی تو اس ڈیشٹروینس کو ختم کرنے کے لیے سریر کے لگ بگ سارے وال جو بہت گہرے بہت بکچو اور بڑے بہت بکچو تھے وہ سب اپنے نوچ لیتے تھے اس سمیں نوچ نوچ کے نکال دیتے کیونکہ کٹنے کا سادھن اس سمیں نہیں تھا اس لیے بہت بھکو اور بہت بھکوڑی ہوتی ہیں یا اس پرمپرہ میں یا اور بھی پرمپرہوں میں اگر آپ نے اچھی طرح سے سادھنا بھی پسنا کرنی ہے تو آپ کو سریر کے موہ دینے والی یا دوسرے کو اس میں فسانے والی ساری باتیں ختم کرنی پڑے گی اس میں بال بھی آتے ہیں اس لیے وہ بال نہیں رکھتے دھنے وال